اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَسُرَّةً عَنَ رَأَيَتِهِ يَبْسَغْرُ النَّاظِرِينَ وَعَجَزَةً عَنَّاتِهِ أَوْحَامُ الْوَاسِفِينَ الصلاة والسلام والتحية والإکرام على النبي المعید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابل قاسم رحمد وَعَلَى آلِهِ الْتَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المعَسُومِينَ المُنْتَجَبِينَ الْهُدَاءَتِ الْمَهَدِيِّينَ سَيِّمَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ روحي وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ فِي مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ أَمَّا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبَحْحَانَهُ وَتَعَالَهَا فِي مَحْكَمِ الْكِتَاءَ بِالْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد آج کی یہ مجلس حسال سواب کے لیے بھی ہے اور پھر ایام ایام فاطمیہ ہیں بی بی سلام اللہ رحا کے ایام ہیں اُرِنِنِ کے صدقے میں مرہوما مریم فاطمہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور سیدہ سلام اللہ علیہ کا جوار انہیں انعیت فرمائے حقیقت بات یہی ہے کہ یہ مجالس جتنی ہیں وہ اصول اور عقائد کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ علم اگر کسی نے سیکھنا ہے تو اِنَّمَا لِعِلْمُ سلاستن کہ علم کی جو ہے وہ تین ہی قسمیں ہیں علم آیتن محکمتن وفریزتن عادلتن او سنتن قائمتن یعنی تین قسم کے اہم علم ہے جس میں ہمارا یہ فریزہ بنتا ہے کہ ان علوم کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر جائیں اور ان مجالس کا جو حقیقت میں جس کو خد و خال کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور ان مجالس کے نتائج اور مقاصد کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہی ہے کہ آیتن محکمتن یعنی ایسا علم ہے جس کا تعلق ایڈالوجی کے ساتھ ہے ایسا علم ہے جس کا تعلق اقائد کے ساتھ ہے ایسا علم ہے جس کا تعلق اصول دین کے ساتھ ہے ایسا علم ہے جس کا تعلق پرنسیپل آف ریلیجن کے ساتھ ہے ایسا علم یہاں سے ان مجالس سے اور سیدہ سرام اللہ علیہ کی بارکہ سے انسان کو ملا کرتا ہے اور وہ یہ ہے تاکہ لوگ آ جائیں اللہ سبحانہو و تعالی کی طرف اللہ کے در کی طرف تاکہ یہ لوگ آ جائیں آیتن محکمتن تو یہ ہے کہ دشمن مختلف قسم کی جو سازشیں کر رہا ہے اس وقت تاکہ جوانوں کے عقائد کو برباد کر دیا جائے تو اس سلسلے میں ان مجالس کا توسل اختیار کرتے ہوئے ان مجالس کے توسل سے انہیں یہ میسیج دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کربلائی ہیں ان کا تعلق وقی والوں کے ساتھ ہے ان کا تعلق سامیرہ والوں کے ساتھ ہے ان کا تعلق نجف والوں کے ساتھ ہے ان کا تعلق مشہد و قوم والوں کے ساتھ ہے لہٰذا دنیا کی بھی جتنی مسموم ہوائیں آ جائیں ان کے عقائد کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختصر طور پر بتا دیا ایک ہی جملے میں تمام کے تمام علوم کو واضح کر دیا کہ انما لعلم سلاسطن کہ علم کی تین قسمیں ہیں فرمائے آیتن محکمتن او فریضتن عادلتن او سنتن قائمتن سب سے بڑا علم اس کائنات کا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے جسے الہیات کہتے ہیں جسے علم کلام کہتے ہیں جسے تھیالوجی کہا جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اعتقادات کے ساتھ ساتھ پھر اسے احکام کی طرف توجہ دینا ہے یعنی احکام الہیہ کی طرف کہ فروع دین ہیں اس کی طرف جانا ہے اور تیسرا کیا ہے تیسرا ہے اخلاقیات یعنی اسلام کو اگر آپ نے خلاصہ کر دینا ہے تو یہ اقائد کا مجموعہ ہے یہ احکام کا مجموعہ ہے یہ اخلاقیات کا مجموعہ ہے لہٰذا جب اس طرح تغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ علم کی تین قسمیں ہیں اور ہمیں اصول اقائد کی طرف جانا ہے ہمیں فروع دین کی طرف جانا ہے ہمیں برانچز آف ریلیجن کی طرف دیکھنا ہے ہمیں ایتھکس اور اخلاقیات کو طرف دیکھنا ہے تو لہٰذا دشمن بھی انہی تینوں سلسلوں میں کام کرے گا یا تو اقائد کی بربادی کے لیے کام کرے گا یا یہ ہے کہ فروعات کو تہراج کرنے کی کوشش کرے گا یا یہ ہے کہ وہ اخلاقیات کی طرف جائے گا تاکہ اسے جس انداز کے ساتھ بھی ہو سکے ڈیمیج کرے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے نہ فقط یہ ہے کہ جو شخص ممبر پہ آئے اسی کا فریضہ بنتا ہے بلکہ جو مستمعین ہیں سامعین ہیں سننے والے ہیں خطاب کرنے والے ہیں سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جہاں پہ عقائد کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے جہاں پہ اگر فروعات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ اخلاقیات جو ایتھیکل ویلیوز ہیں اسے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے قرآن کے ساتھ نہیں ہے دین پیمبری کے ساتھ نہیں ہے اور جتنے بھی آپ زحمتیں دیکھتے ہیں شکتیں دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام کی اس کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ دین کو پرموٹ کیا گیا دین کا کسی سلسلے میں سودہ نہیں کیا گیا عقائد کو محفوظ رکھا گیا فروعات کو محفوظ رکھا گیا اور جتنی ایتھیکل ویلیوز ہیں اسے محفوظ رکھا گیا ہے تو یہ اس وقت ہم سب کا جو فریضہ بنتا ہے وہ یہی ہے اور حقیقت میں انہی مجالس سے جو ہم روح حاصل کرتے ہیں اور توسل کرتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہہ کا یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم شان بتاتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہہ کی دوسرے یہ ہے کہ ان کا فرمان بتاتے ہیں کہ بی بی نے ہمارے لئے کیا پیغام چھوڑا ہے بی بی نے ہمیں کیا فرمایا ہے تو تیسری یہ ہے کہ ہم سیرتِ طیبہ جو بی بی سلام اللہ علیہہ کی ہے اس کی طرف اس وجہ سے کہ جو معصوم علیہ السلام نے معصومین نے جو فرما دیا ہے کہ رحم اللہ عمرن میرا اللہ رحم اللہ عمرن اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ من احیاء عمرنہ کہ جو ہمارے عمر کو زندہ کیا کرتا ہے وہ عمر کیا ہے کہ یہ جو توحید کو زندہ کرتا ہے عادل کو زندہ کیا کرتا ہے امامت اور ولایت کو زندہ کیا کرتا ہے اور اسی طرح عقائد جتنے ہیں وہ جا کے لوگوں کو بتایا کرتا ہے سیرت معصومین کو لوگوں تک بتایا کرتا ہے سیرت سیدہ سلام اللہ رہا کو یہ بھی احیاء عمرنہ کے زمرے میں شمار ہوتا ہے یعنی جو جو بھی اس مشن کو زندہ کرنے والا ہے وہ امام جعفر سعید علیہ السلام کی دعاوں میں شامل ہو جاتا ہے اسی مشن کی ایک یہ ہے کہ احیاء کا نام سیدہ سلام اللہ علیہ اسی مشن کو فرماتے ہیں کہ رحم اللہ و عمرن میرا اللہ اس بندے پر ہم کرے یعنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احیاء امرنا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اس سیرتِ طیبہ کو زندہ کرتا ہے سیرتِ مصطفی کو جو زندہ کر رہا ہے سیرتِ عالوی کو جو زندہ کر رہا ہے سیرتِ امام حسنِ مجتبا کو جو زندہ کر رہا ہے سیرت فاطمی کو جو زندہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ اسی طرح باقی آئیم علیہ السلام ہے جو ان کے مشن کو زندہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے پہ رحم کرے ایسے بندے پہ اپنی مغفرتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دے اب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مشن ہے اس مشن کی یاد کا ایک آج بہت بڑا ذریعہ کر رہی ہے جو ایام ہیں جنہیں ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہہ کے جو سلسلے میں یہ دن جا رہے ہیں ہمیں چاہیے اور یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے یہ آشورہ سے کم دن نہیں ہے سیدہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور جن کی شان کو یعنی شان سیدہ کو اگر کسی نے پہچاننا ہے تو شان کا تعلق کیا ہے آپ دیکھیں دنیا والوں سے نہیں پوچھنا ہے شان سیدہ کو فضائل سیدہ کو مراکب سیدہ سلام اللہ علیہہ کو آپ نے اگر دیکھنا ہے تو اللہ سبحان وتعالی سے پوچھیں کہ اللہ نے کیا فرما has سیدہ کی شان میں سیدہ کی شان کو دیکھنا ہے تو شان تدہیر آپ کو نظر آتی ہے سیدہ کی شان کو دیکھنا ہے شان مباحلہ نظر آتی ہے سیدہ کی شان کو دیکھنا ہے شان کوسر نظر آتی ہے سیدہ کی شان کو دیکھنا ہے تو آئے مبدت کو دیکھیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا یہ سیدہ کی شان میں ہے سب سے بڑی بارسترین ہستی واضح ترین ہستی اور اس آیت کا مصداق ہے اس کا نام کیا ہے یہ آئے قُرْبَا سب سے قریب ترین جو ذات ہے اُسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اسی طرح اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آئے سورہ کوسر کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر فَسَلَّ لِلَرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِ اَكَاهُوَ الْعَبْتَر ہم نے حبیب آپ کو کوسر عطا کیا ہے دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی خیر ہے جہاں جہاں پہ بھی آپ کو خوبی نظر آئے گی سیدہ کے در مقدس سے نظر آئے گی اس کا سلسلہ سیدہ کے ساتھ جڑا ہوگا خیرِ کثیر کا مصداق ہے خیرِ کثیر کو آپ جس جس زمرے میں لے کر جائیں گے اس کا مصداق واضح طور پر سیدہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے آپ کو نظر آئے گا اسی طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں صدقین کی اس منزل کو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم اور فرمائے کہ وانفسنا وانفسکم ثم نبتحل فنجع اللانت اللہ علی القاذبین تم لے آؤ تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے پھر ہم مل کے مباحلہ کریں گے اور جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لانت کریں گے جہاں پہ سب نے سب تاریخوں اور سب محدثین نے اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ یہ جو آئے مباحلہ جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی پنجتن پاک ہیں ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا اس میں بھی وہی پنجتن پاک ہیں آئے تدہیر کے سائے میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں آئے مباحلہ میں ورماتے نساءنا و نساءکوم تم اپنی خواتین کو اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے خواتین کو لائیں گے تو تاریخ میں تو یہ بتا دیا گیا ہے محدثین نے اسے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نساءنا میں جس کو لے کر گئے جس ذات کو وہ سیدہ سلام اللہ علیہہ کی ذات ہے اور محدثین نے معرخین نے شان بتا دی کہ پیغمبر اسلام بیت شرب سے اس انداز کے ساتھ نکلے کہ آگے آگے پیغمبر اسلام ہیں اور پیچھے پیچھے سیدہ سلام اللہ علیہہ ہیں ان کے پیچھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں یہ نہیں کیا ہے آگے آگے حجاب رسالت ہے پیچھے پیچھے حجاب امامت ہے درمیان میں خاتون قیامت ہیں اس شان کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو یہ کیا ہے انفوسنا و انفوسکوم ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں میں کس کو لے کر گئے فقط اور فقط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں اسی وائے سے جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی فضیلت قرآن میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی کیا ہے تو فرماتے ہیں سب سے بڑی فضیلت امیر المؤمنین کی یہ آئے مباحلہ ہے کہ جہاں پر فرمائے وانفوسنا وانفوسکوم تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور جو نفس رسول بن کراتا ہے اس کی شان کو انسان کیا بیان کر سکتا ہے جو پیغمبر کی صفات کا مظہر بن کے آیا کرتا ہے اس کی شان کو کیسے انسان بیان کر سکتا ہے پھر ہم مل کے مباحلہ کریں گے اور جو جھوٹ ہے اس پہ ہم مل کے لانت کریں گے تو دیکھا آپ نے یہاں پہ بھی پنجتن پاک ہیں اسی وجہ سے سیدہ سلام اللہ علیہہ کہ ان حلقات میں سے ان ناموں میں سے ایک صدیقہ ہے صدیقہ تاہرہ ہے صدیقہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں سچوں کی اگر آپ نے دیفینیشن دیکھنی ہے اور سچوں کے متعلق آپ نے اپنے آپ کو لے کر جانا ہے سچوں کی بارکار میں تو سیدہ سلام اللہ علیہ ثم نبتہل فنجع اللہ نتاللہ علالقاظمین اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آئے تطہیر میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُرْ رِجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یعنی کیا ہے یہ ارادہ ارادے پروردگار ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا یعنی اررہ کا ارادہ حتمی ہوا کرتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں اللہ کا ارادہ ہے یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رزق کو اس طرح دور رکھے دور کرے نہیں دور رکھے اللہ چاہتا یہ ہے اللہ کا یہ ارادہ ارادہ تکوینی ہے کہ اے اہلِ بیتِ نبویت تم سے رجاست کو ہر قسم کے شر کو ہر قسم کے شک کو ہر قسم کی نجاستِ ظاہریہ اور باطنیہ ہے اس سے اس طرح دور رکھے گئے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بھی آئے تطہیر میں بھی دیکھیں تو یہی پنجتن پاک ہیں کہ چادر کو اوڑا اور چادر کو اوڑ کے فرمایا اِنَّا اللہمَّا اِنَّا هَا اُلَائِ اَحْلُ بَيْتِ خَاسَتِ وَحَامَتِ لَحْمُهُمْ لَحْمِ وَدَمُهُمْ دَمِ يُعْلِمُنِي مَا يُعْلِمْهُمْ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ اَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَجْعَلْ سَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَقُفْرَانِكَ وَرِزْوَانِكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَعَذِهِبْ عَنْهُمُ الرِّيسَةَ وَتَحَرْهُمْ تَطْحِيرًا آمَا سَلَالَى محمدِ وَعَلِ محمد چادر کو اوڑ کے سب کو یہ بتا دیا اللہمہ ہا اولائِ اہل بیتی پرودگار یہ میرے اہلِ بیت ہیں اللہ کو خطاب کر کے کہا ہے دنیا کو خطاب کر کے نہیں کہا امت کو خطاب کر کے نہیں کہا اصحاب کو خطاب کر کے نہیں کہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو خطاب کر کے یہ فرمایا اللہمہ ہا اولائِ اہل بیتی پرودگار یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے اہلِ بیت ہیں اس وجہ سے کہ جب دنیا کو اس بات کی بھی خبر ہو جائے کہ پرودگار میں تیرے حضور یہ التجا کر رہا ہوں پرودگار میں تجھ سے استعداد کر رہا ہوں پرودگار میری گزارشات تیری بارکاب میں ہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں خطاب کر کے اللہمہ اے میرے معبود اے میرے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب حضرت نو نے کہا تھا کہ پرودگار ان نبنی من اہلی پرودگار یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے میرا بیٹا ان نبنی یہ میرا بیٹا ہے من اہلی میری اہل سے ہے اللہ نے فرمایا لئیس من اہلِ بیٹا آپ کا ہے لیکن آپ کی اہل سے نہیں ہے انہو عمل ان غیر و صالح چونکہ ان کا عمل صحیح نہیں ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے یہ بیٹا تمہارا ہے لیکن یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے اس کی صیرت اور ہے اس کا کردار اور ہے اس کا روش اور راہ اور ہے تیری راہ و روش اور ہے تیری صیرت اور ہے لہٰذا یہ تیری اہل سے نہیں بیٹا تیرا ہے لیکن یہ تیری اہل سے نہیں ہے تو پیغمبر نے کیا کہا پیغمبر نے دعا کی بارگاہ ربو بیعت میں ایک دعا حضرت نو نے کی تھی حضر اندوز نے کہا تھا پروردگار ان ابنی من اہلی پروردگار یہ میرا بیٹا ہے میری اہل سے ہے تو پیغمبر بتانا چاہتے دیا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے اگر تجھے قبول نہیں ہے تو جس طرح حضرت نو کے لئے کہہ دیا تھا لئیسہ من اہل کسی طرح ان کے لئے بھی کہہ دے اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیزہب انکو مریس اہل البیت ویتحرکم تدہیرہ یہ آپ کی یہ اہل بیت ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ انہیں ہر قسم کے رجس اور رجاست سے ہر قسم کی نجاست سے خواہ وہ ظاہریہ ہے خواہ وہ باطنیہ ہے اس وجہ سے کہ اہل بیت میں کبھی شک نہیں آسکتا ہے اہل بیت میں کبھی شرک نہیں آسکتا ہے اہل بیت میں کبھی رجاست اور جو نجاست باطنیہ ہے وہ نہیں آسکتی ہیں اسی وجہ سے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے سعیدہ پروردگار کیا کرتے ہیں ایک لبہ کے لیے بھی طرفت العین جس کو کہا جائے ایک پلک جھبکنے کے میں ایک لبہ بھی انہوں نے ذات پروردگار کا شرک نہیں کیا سوشک نہیں کیا اور جس کی دلیل اور جس کے سب سے بڑا مستحق خود آئے تطہیر ہے اللہمہ آلائی اہل ویتی کتنا بڑا تغمہ ہے کتنی بڑی شان ہے کتنی بڑی منزلت ہے اللہمہ آلائی اہل ویتی خاصتی وحامتی یہ میرے خاص الخاص ہیں یہ میرے وہ ہیں جنہوں حمایت کرنے والے ہیں یہ میری سپورٹ کرنے والے ہیں یہ میرا گوشت ہیں یہ میرا خون ہیں لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم جو انہیں دکھ پہنچاتا ہے اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے جو ان کے ساتھ سلو سفائی کے ساتھ پیش آتا ہے اس نے میرے ساتھ سلو سفائی اختیار کیا جس نے انہیں عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی جس نے انہیں محضون کیا اس نے مجھے محضون کیا ہے جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی جس نے ان کے سلامتی چاہی اس نے میری سلامتی چاہی جس نے ان کے ساتھ سلو کی اس نے میرے ساتھ سلو کی انا حرب لمن حاربہم انا سلب لمن سالمہم کیوں انہم منی وانا منہم اس وجہ سے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا علیہ وعلیہم پروردگار تو ان پر اپنے درود بھیج پروردگار تو ان پر اپنے رحمتیں نازل کرو پروردگار تو ان پر اپنے صلوات بھیج ان پر درود بھیج ان پر اپنی برکات نازل فرماؤ ان سے اس طرح رجاست کو دور کر دے جس طرح رجاست کو دور کرنے کا حق ہے بات تو آپ نے سرپ نے سنی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آگئے آئے تدہیر آگئی اللہ نے ارادہ کیا ہے یہ ارادہ ارادہ پروردگار ہے کہ اے اہلِ بیتِ نبوت تم سے رجاست کو اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے فہمبر اسلام میں متعدد روایات ہیں یہ گھر یہ جو آئے تدہیر حاضر ہوئی یہ واقعہ قصہ کہاں پہ ہے اس میں حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے حضرت امی سلمہ کی بھی روایت ہے دونوں ام المومنین ہیں ام المومنین والمومنات ہیں دونوں نے کہا کہ حضرت ام المومنین والمومن حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے گھر پیش آیا حضرت سلمہ ام المومنین نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہمارے گھر پیش آیا کوئی بات نہیں کنکہ نہ دو دفعہ پیش آیا ہو دو دفعہ پیش آیا ہو دونوں جگہ پہ پہمبر اسلام نے پانچ تن پانچ تن فقط جس کا خلاص ہے یہ ہے جب حضرت جبرائیل نے کہا یہ کون ہیں یہ انوار مقدسہ کون ہیں اللہ نے تعرف کریا ہم فاطمتو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا یہ فاطمہ ہیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ رہے ہیں اور ان کا بابا بزرگوار ہے ان کا بابا ہیں پدر بزرگوار ہیں اور ان کے شوہر نامدار ہیں ان کو دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں ہم فاطمتو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا لیکن وہاں پہ جو آئے مباہل ہے وہاں پہ بھی یہ پانچ تن پانک ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں آئے تطہیر میں بھی پانچ تن پانک ہیں وہاں پہ بھی اللہ ہمہا ہا اولائے اہل و بیتی ہے یہاں پہ بھی اللہ ہمہا ہا اولائے اہل و بیتی ہے لیکن فرق کیا ہے آئے مباہلہ میں اور شان تطہیر میں فرق یہ ہے کہ وہاں آئے مباہلہ میں صدقین کے تعریف کرائے گیا اور آئے تطہیر میں تاہرین کے تعریف کرائے گیا ہم فاطمتو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا سب نے اس کو نقل کیا ہے اس آیت کے زیل میں سیکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ روایات موجود ہیں جس سے جب صحابیوں نے پوچھا کہ آپ کے اہل و بیت سے کیا مراد ہے فرمایا اہل و بیت سے مراد جا ہے نا وہ فاطم زہرہ سلام اللہ علیہ علیہ ابن عبی طالب حسن و رحسین میں خود ہوں یہ اہل و بیت سے مراد ہے کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل و بیت سے یاد رکھ رہے ہیں لفظوں کو لفظوں کے دھیان کا کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل و بیت سے کسی بھی ام المؤمنین نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل و بیت سے روایتیں دو ہیں دو روایتیں ضرور ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے گھر میں پیش آیا حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ واقعہ میرے گھر میں پیش آیا دونوں نے جب تقاضی کیا حضرت امی سلمہ متعدد روایات ہیں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو یہ ساری روایات اگر پڑھ کے سنا ہوں کہ ہاں پہ ہماری جو کتاب ابھی نہیں آئی ہے فضائل علی ابن فقط اور فقط اہل سنت کی جتنی روایات ہیں ان سے ہم نے ساری یہ کوٹ کی ہیں اس میں آپ سب اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سہاتھ نہ کہ فرمایا کہ جب حضرت امی سلمہ ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ابو سعید قدری سے جو ہے روایت ہے پیغمبر اسلام سے روایت کرتے کہ یہ واقعہ خانہ حضرت امی سلمہ میں جو ہے یہ پیش آیا ہے یہ تاریخ بغداد میں دیکھیں اس میں یہ موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیزہبہ انکمو ریسہ اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ قال جمع رسول اللہ علیہ وفاطمت والحسن والحسین ثم ادار علیہم الكسا فقال ہا اولائے اہل بیتی اللہم اذهب انہم الرجسہ وتحرہم تطہیرہ اللہ عنہ سلالہ محمد وعال محمد یعنی یہ جب واقعہ جب آیا پیغمبر اسلام نے کیا کیا چادر کسا کو لیا یمنی چادر کو لے کر اوڑا ان کے نیچے ان پانچ ہستی ہیں جب آگئیں اس کے بعد حضور نے دعا کی پروردگار ان سے رجاست کو اس طرح دور رکھ کہ جس طرح دور رکھنے کا حق ہے اللہ کی طرف سے بھی تغمہ آیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِرًا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعم سلامت علی الباب وہ کہتے ہیں حضرت ام سلمہ خجرے کے جو دروازہ ہیں اس پہ کھڑی تھیں اور اس کے بعد عرض کی فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهُ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اَلَسْتُ مِرْهُمْ کیا میں ان اہلِ بیت سے نہیں ہوں قَالَ تو اس وقت پہمبر اسلام نے فرمایا فَقَالَ اِنَّكِ لَعَلَى خَيْرٍ اور بعض میں جگہ ہے الَا خَيْرٍ دونوں روایتیں ہیں اِنَّكِ لَعَلَى خَيْرٍ آپ نیکی پر ہیں آپ اہلِ بیت میں نہیں ہیں یہ بتا دیا ہے کہ اہلِ بیت میں فقط یہ پنجز یہ معصوم حسدیاں ہیں اور یہ آیت اور اس کے جو مفہوم ہے اسی طرح اگر آپ ابھی سعید الخضری سے آپ دیکھتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَزَلَتْ حَاذِهِ الْآَيَتُ فِي خَمْسَ دِن یہ جو آیت ہے کہ جسے آیت تطہیر کہتے ہیں یہ پانج کی شان میں نازل ہوئی ہے فِيَّا وَفِي عَلِيِّن وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْن یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے نرے علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے فاطمہ زہرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے حسنین شریفین کے بارے میں یہ ان سے متعلق یہ نازل ہوئی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتُ وَيُتَحْحِرَكُمْ تَتْحِیرَةُ اسی طرح اگر محب تبری کو بھی دیکھیں اس میں بھی یہی ہے وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وعلی وحسن 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 علیہ وسلم فی بیت ام سلم وقالا اللہم انہا اولائے اہل بیتی فضہم رجسہ وتحرہم تتحیرہ اور فرمایا کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے بلایا فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو امام علیہ وسلم کو حسنین شریفین کو اور اس کے بعد فرمایا اللہم انہا اولائے اہل بیتی پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں تو اس بات کو یاد رکھنا ہے متعدد روایات کوئی ایک نہیں ہیں سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں بڑے بڑے بزرگ اس میں آسحاب شامل ہیں بڑے بڑے بزرگ اس میں رابیان حدیث ہیں بڑے بڑے مشائخ اس میں شامل ہیں کہ جس سب نے اس بات کے لیے میں نے دونوں طرف سے قول نکل کیا کہ ایک دعائیات چوہیں تعلق ہے کہ حضرت ام المومینی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے گھر میں پیش آیا دوسری جو روایت ہے حضرت ام المومینی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ واقعہ میرے گھر میں پیش آیا کوئی بات نہیں ہے دونوں کے گھر میں واقعہ یہ پیش آیا ہو لیکن سب نے اسی بات کو لکھا ہے کہ یہ جو آہلِ بیت ہیں ان سے مراد یہ خمسے آلِ عبا ہیں خمسے طیبہ ہیں پیغمبرِ اسلام ہیں امیر المومنین علی علی ابن عبی طالب ہیں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم شریفین ہیں یہ ان میں شامل کسی نے بھی یہ نہیں کہا نہ اسحاب میں سے یہ جملے نوٹ کریں نہ اسحاب میں سے کسی نے کہا کہ ہم آہلِ بیت میں سے ہیں نہ کسی ازواجِ متحرات میں کسی نے کہا کہ ہم آہلِ بیت میں ہیں یہ بات میں سارے جوان سلسلہ ہوا کسی کے ہاں یہ نہیں ہے یہ جو آئے تطہیر ہیں اس میں مسلم طور پر میں جو یہاں اس نکتے کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آئے تطہیر ہیں کہ جس میں ہم یہ بتائے گی کہ سارے کے سارے معصوم ہیں ان میں کسی free from every kind of error and mistake یہ ہر قسم کی جو اسیان ہے نسیان ہے خطا ہے غلطی ہے گناہ ہے اس سے یہ پاک اور صاف ہستیاں ہیں ان سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوتا ہے ان سے کوئی خطار واقع نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جس کی جن کی شان کو اللہ نے فرما دیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ یہ اہلِ بَیْتِ جن میں ہر قسم کی یعنی شان تطہیری ہے جہاں پہ ہر قسم کی نہ گناہ ہے نہ اسیان ہے نہ وہاں پہ نسیان ہے نہ خطائیں ہیں نہ کسی قسم کی کوئی لغزش ہے نہ لرزش ہے کسی قسم کی نہیں ہے یہ وہ اہلِ بیتِ نبوت ہے یعنی معصوم ہیں اسی وجہ سے یہ جو میں روایت ابھی پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لیس سب نے لکھا ہے کم از کم کی جو روایت ہے کم از کم کی روایت میں بتا رہا ہوں کم از کم کی روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آئے تطہیر کے بعد چھے مہینے تک صبح کی نماز کے وقت جایا کرتے تھے جایا کرتے تھے اور اس کو ابن جریر تبری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھ دیا ہے ان ابل حمرہ سے یہ روایت ہے قَالَ رَعْبَتُ الْمَدِينَةَ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ عَلَىٰ اَحْدِ النَّبِي قَالَ رَعَيْتُ النَّبِي وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتْحِيرًا اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد اب الحمرہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں سات مہینے تک مدینے میں رہا اور پیغمبر صبح کی نماز جو ہی سپیدے صبح نمودار ہوتا تھا صبح کی فجر کی نماز سے پہلے کیا ہے ہر روز صبح کو دیکھتا کہ حضور خانہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ پہ تقل باپ جہاں کرتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ امیر المومنین اور علی ابن ابی طالب اور سید صلی اللہ علیہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے السلام یہ وقت نماز ہے نماز نماز پھر آئے تدھیر کی تلاوت کرتے تھے فرماتے تھے انما یرید اللہ اے اہل بیت نبوت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کی رجس اور رجاست سے نجاست سے دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے یہاں پہ میں فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر آپ نے روایت کو دیکھنا ہے تو تفسیر تبری جلد نمبر 22 ہے صفر نمبر 6 پہ روایت موجود ہے میں فقط یہ ارز کرنا ہوں کتنی آپ تاریخوں کو دیکھیں اور کتنے محدثین کو دیکھیں اس میں یہاں پہ سات مہینے کا ہے لیکن کم از کم کم از کم جو معرخین اور محدثین نے اس آیت کے زیل میں پیغمبر اسلام کے اس وزڈ کو بتایا گیا ہے کہ پیغمبر فجر کی نماز کے وقت خانہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پہ در اکتس پہ جا کر کیا ہے چھ مہینے تک کم از کم کم از کم چھ مہینے تک حضور کہتے تھے ہر روز پیغمبر اسلام اب یہ توجہ کا جو مقام ہے اور جو سوچنے کی منزل ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ کہہ دیا دو دفعہ کہہ دیا پانچ دفعہ کہہ دیا دس دفعہ کہہ دیا ہر روز چھ مہینے تک کم از کم کی جو روایات ہے چھ مہینے کی ہے سات مہینے کی ہے اور زیادہ سے نو مہینے کی نو مہینے کی تک جو ان روایات ہیں آپ ٹھیک ہے آپ لے لیں چھ مہینے تک چھ مہینے تک بہنی آپ ٹھیک ہے پیغمبر اسلام ایک دفعہ جائیں دو دفعہ جائیں مدینہ پورا ہے صحابی سن رہے ہیں بلند آواز سے کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں اس کے بعد آیت کی تلاویہ تدھیر کی تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پانچ دفعہ کہیں دس دفعہ کہیں بیس دفعہ کہیں یہ ہر روز کہنے کا کیا مطلب ہے اس پہ توجہ کی ضرورت ہے ایک دفعہ ہم یہ ہے کہ روایت کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ ہے کہ روایت کو سمجھتے ہیں ایک دفعہ ہے کہ روایت کے اس مسدا کو سمجھنے کے ساتھ چاہے انیلیسز کرتے ہیں اب آتھ تھوڑی سی انیلیسز کرتے ہیں ٹائم ہمارا تمام ہونے والا ہے تھوڑی سی جو انیلیسز انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن نہیں پانچ دن نہیں دس دن نہیں پندرہ دن نہیں بیس دن نہیں چھے مہینے تک مسلسل کہتے رہے پیغمبر اسلام مدینہ کی فضاؤں میں یہ آواز گنجتی رہی کون سی اصلا اصلا یا اہل بیت النبو انما یرید اللہ اور یہ بھی خانے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وی در اقدس پہ جا کر ہر روز یہ منادی دیا کرتے تھے پیغمبر اسلام آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یعنی آپ چھے مہینے یعنی مہینے میں کتنی دفعہ ہو گیا تیس دفعہ ہو گیا تیس دفعہ ہار روز کرتے ہیں بعض روایتوں میں نہیں جاتا ہوں کہ وہ نیزور کے ٹائم بھی جاتے تھے اور پیغمبر اسلام پھر مغرب کے ٹائم بھی جاتے تھے وہ جائیں تو اس سے بھی زیادہ جائیں کئی گناہ تین گناہ زیادہ بن جاتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ لے لیں فقط اور فقط پیغمبر ایک دفعہ صبح کی نماز کے وقت جاتے تھے اور فرمایا کہتے تھے کہ ہاں نماز کا وقت ہے اے حال بیت نبو اور وہ بھی جناب سید اسلام اللہ کے دروازے پر جا کے ٹھیک ہے اگر ہر مہینے مہینے میں کہتے ہیں تیس دفعہ دوسرے مہینے میں کتنے ساٹھ دفعہ تیسرے مہینے میں کیا ہے نائنٹی ڈیز ہو گئے اب چھے مہینے میں مسلسل کتنی دفعہ گئے پہ عمر اسلام ہر روز جاتے ہیں ہر روز جا کے اور ہینڈ ایٹی ٹائمز وہاں پہ جا کے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہتے ہیں اس کے بعد جا کر یہ آئے تدہیر کی تلاوت کرتے ہیں تو کائے کو تھا یہ کس لیے تھا صحابیوں کو تو پتہ چل گیا تھا صحابیوں جب خود پوچھا کہ یہ آئے تدہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی تو پہ عمر اسلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں علی کے بارے میں فاطم زہرہ کے بارے میں حسرین شریفین کے بارے میں سب کو پتا تھی لیکن ہر روز جا کے یہ جو در اقتص پہ جا کے اعلان کر کے منادی کر کے کیوں جایا کرتے تھے کبھی سوچے اس بارے میں اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں پانچ دفعہ نہیں بیس دفعہ نہیں ایک سو اسی مرتبہ کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے آئے تدہیر کیوں تلاوت کیا کرتے تھے دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ فاطمہ زہرہ معصومہ ہیں اور شان اسمت سے سرفراز ہیں ان کی بات کو ہمیشہ اللہ کی بات سمجھنا ہے ان کے قول کو قول ارہی سمجھنا ہے یہ معصوم حجتی ہیں کہ جن کے نا قول میں کسی قسم کا کوئی فرق آسکتا ہے نا فعل میں کسی قسم کا کوئی فرق آسکتا ہے یہ دیکھو میں ہر روز آ کے سلوات پڑھ رہا ہوں اس در اقدس پر اس در اقدس کا تم نے نحاظ رکھنا ہے اس کا پاس کرنا ہے کل میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا کہ میں اس دروازے پہ آ کر سلوات پڑھتا تھا میں اس دروازے پہ آ کر آئے تطہیر کو پڑھا کرتا تھا میں اس دروازے پہ آ کر السلام علیکم یا احل بیت النبوہ کہا کرتا تھا میں اس دروازے پہ آ کر السلام کہا کرتا تھا تحالیٰ کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ اہلِ بیتِ نبوت کون ہیں تحالیٰ کہ تمہیں پتا تھا کہ شانِ تدھیر کے وارثین کون ہیں میں تمہیں بتانے کے لیے اس گھر کی عظمت بتانے کے لیے اس گھر کی جلالت بتانے کے لیے اس گھر کا مرتبہ اور مقام اور منزلت بتانے کے لیے میں تمہارے جرمیان یہ بار بار ہاروں صبحوں کے ٹائم صبحوں کے ٹائم صدا بہت بلند ہوا کرتی تھی اور پیغمبر اسلام جب صدا دیا کرتے تھے ہر روز جو پڑھا کرتے تھے یہ اس بات کو بتانے کے لیے تھا کہ سیدہ کی شان کوئی معمولی شان نہیں ہے سیدہ کی عظمت کوئی معمولی عظمت نہیں ہے سیدہ کی منزلت کوئی معمولی منزلت نہیں ہے اس شان کو دیکھنا کہ جن کے لیے بابا کھڑے ہو جاتے ہیں بابا کھڑے ہو گئے پوری کائنات استقبال کے لیے ہے یہ وہ ہے کہ جہاں پہ ترمزی شریف میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے یہ روایتیں آپ فقط ان کو تھوڑا سا غور کرنا ہے جو فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا حصہ ہے من آزاہا فقد آزانی من آزانی فقد ازاللہ جس نے فاطمہ زہرہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی جس نے فاطمہ زہرہ کو عذیت پہنچائی اور ظلم اور آزار و عذیت میں مبتلا کیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے مجھے آزار و عذیت پہنچائی ہے جس نے مجھے آزار و عذیت پہنچائی اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو عذیت پہنچائی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ تو آیت ہے نا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں ان پہ اللہ اور ملائکہ کی لانت برسا کرتی ہے لہٰذا یہ بتا دیا ان پہ غور کرنا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کیا ہے کہ ماضی کے نقشے سے مستقبل کو تو کیا نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس قسم کے کوئی مسائل آنے والے ہیں یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ تو نہیں ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ سیدہ جب تشریف لائے کرتی تھی اجل سہا بے مجلس ہی اور یہ روایت خود تریمزی میں بھی ہے قام الہہ جب سیدہ سرام اللہ تشریف لائے کرتی تھی تو ان کے لئے استقبال کے لئے پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے وَعَجْلَ صَحَوْ بِمَجْلِسِ ہی انہیں اپنی جگہ جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ بٹھا دیا کرتے تھے یہ قائے کو تھا یہ قائے کو استقبال تھا کیا باپ بیٹی کی اس رتبے اور مقام کے تحت نہیں باپ کے اگر یہ سنت ہوتی تو پھر ہر باپ کو چاہیے کہ جو ہی بیٹی آ جائے اس کے استقبال کے لئے کھڑا ہو جائے ایسی بات نہیں تھی باپ بیٹی کے اس ظاہری طور پہ جو ان سے محبت ہے اس کی پیشے نظر بھی نہیں تھا یہ عہدہ اور یہ منصب کے اعتبار کے ساتھ تھا کہ سیدہ کی جو شان ہے یہ شان کریمی اس انداز کے ساتھ ہے کہ جو کل فرائض نبوت کی ذمہ دار ہستی بننے والی ہے کل فرائض نبوت کی تو تاکہ ہم قیامت حفاظت کرنے والی ذات ہے کوسر بن کے آئی ہے وہ ہے کل جو حقیقت نظمہ کی اس پیامبر بن کر آنے والی ہستی ہے وہ فاطمہ زہر آئے اس منصب کو دیکھتے ہوئے اس عہدے کو دیکھتے ہوئے ورنہ ہر اگر سنت ہوتی تو پھر ہر ایک باپ کو جائے کہ جو ہی بیٹی آ جائے اس کے استقبال کے لئے کھڑا ہو جائے حالانکہ یہ ایسا تو حکم نہیں ہے بلکہ حکم تو یہ ہے کہ بیٹی باپ کے استقبال کے لئے کھڑی ہو نہ باپ بیٹی کے استقبال کے لئے کھڑا ہو اور ہمارے استاد آیت اللہ مظاہری فرمایا کرتے تھے کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی طرف کیا ہے پہمبر اسلام پوشت کر کے بھی چلا نہیں کرتے تھے اور پھر یہ بار بار جاننا اور بار بار ہم کیا ہیں ہمیں اللہ نے ایک نسبت تو دی ہے نا کہ ہم شیعان فاطمہ زہرہ ہیں اور جس طرح پہمبر کی رسالت جملے کو نوٹ کریں جس طرح پہمبر اسلام کی رسالت پہ سب سے بڑے گواہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے میرے مولا کی ولایت اور امامت کی سب سے بڑی گواہ کا نام سیدہ سلام اللہ علیہہ ہے جس طرح پہمبر کی نبوت کی شہادت کے لئے اللہ نے کہہ دیا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ تمہاری رسالت کی گواہی ایک میں خود دوں گا اور دوسرا وہ ہے کہ جسے میں نے کل کتاب کا علم اتا کیا ہے وہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لئے کافی ہے اسی طرح امامت اگر مجھ سے کوئی پوچھے نہ کہ سب سے بڑی دلیل تیرے پاس امامت کی کیا ہے تو میں یہ کہوں گا سب سے بڑی دلیل میری امامت امیر المؤمنین جس پہ ہم جس نظریہ پہ ہم چل رہے ہیں سب سے بڑی دلیل امامت امیر المؤمنین کے لئے سلام اللہ علیہہ کا وجود پاک ہے کہ جس نے سارے جہان کو یہ بتا دیا ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت اور خلافت کہ پیغمبر کے بعد علی کی ولایت ہے پیغمبر کے بعد علی کی خلافت ہے پیغمبر کے بعد علی کی امامت ہے سب سے بڑی دلیل کیا ہے خود وجود سیدہ سلام اللہ علیہہ پیغمبر اسلام کے بعد یہ ہمیں فقط یہی سوچ لینا چاہیے کہ زہرہ مرضیہ پیغمبر اسلام کی بیٹی جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی کیا فاطمہ زہرہ کس کی امامت اور ولایت اور خلافت کو قبول کرتی تھی پیغمبر اسلام کے بعد یہی اگر آپ کے لیے واضح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد کس ولایت اور امامت اور خلافت کو سیدہ کی قبول کیا کرتی تھی کہ جن کی شان میں اللہ نے آئے مباحلہ کو سورہ کوسر کو آئے قربا کو آئے تدہیر کو نازل کیا ہے معصوم کبھی خطا نہیں کرتا ہے معصوم کبھی غلطی نہیں کیا کرتا ہے اس لیے ہم پر جو واجب ہے وہ یہ دیکھنا ہے اے سیدہ ہمیں دنیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے کیا کیا تو فلاں نے کیا کیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر کے بعد سیدہ تو رہی نا خواہ پچھتر دن رہی یا پچانمے دن رہی لیکن سیدہ کس کی امامت کو قبول کیا کرتی تھی کس کی خلافت کو قبول کیا کرتی تھی کس کی ولایت کو قبول کیا کرتی تھی بس اگر یہ ہمارے لئے واضح ہو جائے ہمیں کسی اور کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی اور محدث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی اور تاریخدان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس وجہ سے کہ پیغمبر کی وفات حضرت آیات کے بعد بی بی کیا ہے پچھتر دن زندہ رہی نا تو کس خلافت کو مانا کرتی تھی کس امامت کو مانا کرتی تھی اور کس ولایت کو مانا کرتی تھی بس یہی ہے بی بی جس امامت کو مانا کرتی تھی وہ میرا امام ہے جس ولایت کو مانا کرتی تھی وہ میرا ولی ہے جس خلافت کو مانا کرتی تھی وہ میرا خلیفہ ہے اور اسی لیے ہے بی بی نے یہ ساری زحمتیں یہ ساری مشقعات اور پیغمبر اسلام نے بارہا یہ تذکرہ اس گھر کا کر دیا اور دروازے پہ جاکت دکل باب کے بعد حضور کیوں بار بار کہتے تھے یہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے یاد رکھنا اس دروازے پہ آ کر فرشتے آ کر دکھل باپ کرتے ہیں بغیر اجازت کے اس گھر سے داخل اس گھر میں داخل نہیں ہوتے یاد رکھنا میں کم مزگا میں ایک سو اسی مرتبہ صبح کے وقت اس گھر پہ آیا ہوں سلوات پڑھ کے اس دروازے کو میں نے خطاب کیا ہے میں نے آئے تطہیر پڑھ کے کبھی آنا ایسا نہیں ہو کہ اس دروازے پہ تم کہیں لگڑیاں لے کر آنا یا کوئی دھمکیاں دے کر آنا لیکن میں کیا کہوں کہ پاغمبر کی وفات کے بعد کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہاں بیندار والجدار کہ بی بی درہ دیوار کے درمیان آ گئی اور وہی بی بی کہ جو باہر ہاں اپنے مرسیہ میں کہا کرتی تھی سبت علیہ مسائبون لو انہا سبت علیہ سرنا لیا لیا بابت تیرے بعد تیری زہرہ پہ کتنی مصیبتیں آئیں اگر وہ دنوں پہ آتی دن رات کی صورت اختیار کر جاؤ علی علانت اللہ علی القوم الظالمین خدای بحق محمد و علی محمد جہاں جہاں پہ بھی آل محمد کے ماننے والے سیرت پہ چلنے والے ہیں پھرودگارت ان کی حفاظت فرماؤں جتنے مومنی مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں سیحہ سلامتی شفاہ کامل اور آجل آتا فرماؤں ہم سب کے مرہومین بالخصوص مارے بہتی محبانے ہدایت کی ممبر تھی انتقال ہو گیا مریم فاطمہ سیدہ مریم فاطمہ پھرودگار انہیں سیدہ سلام اللہ علیہہ کا جبار نصیب فرماؤں ان کے جملہ گرہان سوئی روہ کبیرہ کو معافہ کروہ 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 کرو فرماؤں پھرودگارت انہیں کروڑ کروہ جنہ نصیب فرماؤں سائے اہل بیت انعیت فرماؤں پھرودگار عالم اسلام کو سر بلند فرماؤں عالم تعبود کو نعبود فرماؤں امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرماؤں اللہمہ عجل لبلیق الفرج اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج